الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُكَ مَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الصُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُوا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَعَزَّ وَجَلَّ فِي شَانِ حَبِيبِهِ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْبِرًا وَحَاكِمًا وَعَامِرًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا دروش نہیں پڑھئیے سارے حضران السلام علیکم سلام علیکم وَعلى آلیکم وَسَلَّامُ عَلَيْكَ يَا رَسُّلُّونَ وَعَلَى آلیکم وَسُحَابِكَ يَا مُخْبِرْ Philippines الٌّٰهُ السلام علیکم وَعَلَى آلیکم وَسُحَابِكَ يَا شَفِيِيهَالْمُزِنِبِينَ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابیکہ یا نعمت اللہ وہ دل محلہ نہیں ہوتا جگر محلہ نہیں ہوتا وہ دل محلہ نہیں ہوتا جگر محلہ نہیں ہوتا چھکے در پر جو آقا کے وہ سر محلہ نہیں ہوتا سب ملکے آنکھو در آج چھکے در پر جو آقا کے وہ سر محلہ اللہ سلامت رکھیں در آمیل کے بولیے جھکے در پر جو آقا کے وہ سر محلہ نہیں ہوتا وہ دل محلہ نہیں ہوتا جگر محلہ اور نبی کے عشق میں جس کا لگا ہو خاک بستر پر حضور نے عشق میں جدا بستر زمین تلا کے جائے خاک تلا کے جائے نبی کے عشق میں جس کا لگا ہو خاک پر بستر نظر محلہ تو آتا ہے مگر محلہ نہیں ہوتا نظر محلہ تو آتا ہے مگر محلہ نہیں ہوتا وہ دل محلہ نہیں ہوتا چکے در پر جو آقا کے وہ سر محلہ نبی کا خون ہے جس میں ہمیں پہ ہمیں پہ داخل لگ نہ ہے نبی کا خون ہے جس میں ہمیں پہ داخل لگ نہ ہمیں پہ ہمیں پہ ہمیں پہ ہمیں پہ ہمیں پہ وہ دل میں محلہ نہیں ہوتا جگر محلہ شبہ شبہ سرادلہ سید الانبیاء خطیب الانبیاء سرطاج الانبیاء سند الانبیاء تطمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ سل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصحابہی وبرکہ وسلم دی بارگاہِ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہِ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب و تعظیم مسلمان دوستو وزرگو بھائیو میں جناب دے سامنے قرآن پاک دی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتے دعا ہے اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین نے قرآنِ مجید فرقانِ حمید اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ اللہ فرمان دا ہے جدو انہا کافران ہوئے آنکھیں جاندہ ہے کہ تسی ایمان لے کے آؤ جو میں ایمان لے کے آئے تو قَالُوا او اگلو کافر جڑے نے کہہ دینے اَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُفَحَا وہ اندر نے کیا اسی ایمان لے بھی ہے جو میں بے وکوفانے لے اندر اللہ کریم ارشاد فرمان دا ہے فرمایا 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 خود بے وغوف وَلَا كِلَّا يَعْلَمُونَ اللہ فرمان دا ہے لیکن انہوں علمی نہیں اے جاندہ ہی نہیں تو گرامی قدر حضرات حضرت شاہ عبدالعزیز محدث تحلوی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے تفسیر عزیزی دے اندر نقل فرمایا فرمایا اللہ کریم نے جڑا ہے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ انج ایمان لے کے آؤ جمیں اے لوگ ایمان لے کے آئے لے فرمایا آمَن النَّاسِ تو مرادے بے اللہ کریم ارشاد فرمارے ہیں انج ایمان لے کے آؤ جمیں سیدنا ابو بکر صدیق ایمان لے کے آئے لے جمیں حضرت سیدنا فروح اعظم ایمان لے کے آئے لے حضرت سیدنا عثمان غنی مولا علی شیرِ خدا حضرت سلمان حضرت تلہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیبِ رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمیں اے حسنیاں ایمان لے کے آئے ہیں تو گویا قرآن نے دسیا کہ اگر اسی یہ چاہنے ہیں کہ ساڑھا ایمان کامل ہوئے تو فرمایا پھر اینج ایمان لے کے آؤ جمیں نہ حضورد غلامہ نے ایمان لے آئے ہیں تو پتہ لگیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلامہ دا ایمان کوئی معمولی ایمان نہیں بڑی شان والا ایمان ہے جنہ دے ایمان دیا گوائیاں خود احکم الحاکمین قرآن چرشاد فرما رہے ہیں فرمایا اینج ایمان لے کے آؤ جمیں اے لوگ ایمان لے کے آئے ہیں حضورد غلام حضراتِ گرامی حضور علیہ السلام دے غلامہ دی فرست بڑی طویلے کم و بیش جمہور علماء دے نزدیک ایک لکھ چوبیس ہزار کم و بیش آقا کریم علیہ السلام دے صحابی اس کائنات جو موجود تھا کتنے ہولی ہولی بھولو تھنڈ بڑی ہے تھنڈ لگے جاگی کنے ایک لکھ چوبی ہزار کم و بیش کسی ایک سے عبیدہ بھی نکار اے بھی نہیں کرنا بچہ دو اے کہہ دیتا جائے نا کم و بیش اس سے واسطے علماء نے فرمایا جو دو نبی اندھہ بھی ذکر کرو تو وہ دو بھی اندھ کرو ایک لکھ چوبیس ہزار کم و بیش کسے ایک نبی دا بھی اگر یہ نکار ہو جائے تو بندہ کافر ہو جائے اس سے واسطے علماء نے یہ فگر رکھا ایک لکھ چوبیس ہزار کم ہو بیش یعنی ود بھی ہو سکتے رہے تھے کٹوی ہو سکتے اس واسطے جملہ استعمال کیتا جنہا کم ہو بیش تھا کہ ود بھی ہو سکتے رہے کٹوی حضور علیہ السلام دے غلام صحابہ اکرام ایک لکھ چوبیس ہزار کم ہو بیش اس کائنات دندر موجود ہیں ان عدیان سیرتان دا کچھ میں باپ جناب دے سامنے شروع کیتا ہے مختلف جمعہ دندر کدی کسے سے عبیدہ ذکر کدی کسے سے عبیدہ کدی کسے سے عبیدہ کدی کسے سے عبیدہ ذکر پا کرنا آج بھی حضور دے انا سچے یارہ بچوں ایک یاردہ ذکر کرنا ہے حضور دے اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے انا غلامہ بچوں ایک سونے ستھرے پیارے غلامہ دے کر کرنا چاہنا جام ترمدی دے اندر اور اسد الغابہ دے اندر طبقات ابن سعید دے اندر دیگر کتبِ احادیث اور سیر دے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم دا ارشادِ گرامی حدیث پاک لرابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہمانے ان عبداللہ ابن عمرن قالا سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقولو ما ازلت الخفراؤ ولا اقلت الغبراؤ اسڈق من ابی ذرر اوکا ما قالا علیہ الصلاة والسلام حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم ہما آپ فرما دیں آپ راوی نے اس روایت دیں آپ فرما دیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان مقدس جا سنیں ایک آقا کریم علیہ السلام نے جزوی فضیلتہ اپنے سیابانوں دیتی ہیں ایک سیابی جڑی شان آقا نے انہوں عطا کی تھی اور کسے ہورنوں نہیں ایک نے کلی فضیلتہ ایک نے جزوی فضیلتہ آقا کریم علیہ السلام نے ہر غلامنوں علیدہ علیدہ شان عطا فرمائی حضورد مختلف غلامانیاں سرکار نے خود شانہ بیان فرمائی پر اس غلام دی حضورد نے کی شانہ بیان فرمائی سننا آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرمائی نے مَا أَزَلَّتِ الْخَفْرَاءُ وَلَا أَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ حضورد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نَا آسمانِ اج تک اور نا زمین میں توجہ ہے سارے علیہ السلام ایک بری سبحان اللہ بولے آج سارے درہ ایک بری سبحان اللہ بولے آج سارے درہ ایک بری جو بنے درہ تھوڑا 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 تیان سجے کھ بے ہندہ پہنج نہیں درہ پیار نہ بولنا جی درہ سبحان اللہ آقا کریم علیہ السلام الفاظ سننا جڑے حضور نے فرمایا آپ نے فرمایا مَا أَزَلَّتِ الْخَفْرَاءُ وَلَا أَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آج تک آسمان نے انجدے کسے بندے تے سایا نہیں کیتا اور نہ آج تک زمین نے کسے انجدے بندے نوں اپنے اتے چکے ہے جڑا ابو زر تو زیادہ سچا ہوئے ہیں جملہ بڑا بڑا سی تُس ہی حولی جی سبحان اللہ کر کے چھپ کر گئے انبیاء دی بات نہیں کر رہے حضور علیہ السلام دے غلامہ دی مَا تے کسے دے زینج کیالا وہ جیئے تے نبی بھی آن دینے تو پھر نبیاں تو بھی زیادہ سچے نہیں میں ارز کیتا ہے اینجد جزوی فضیلتہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ نوں اس طریقے نہ فضیلتہ تھا فرمایا فرمایا آج تک آسمان نے سایا نہیں کیتا زمین نے آج تک کسے نوں اٹھایا نہیں جڑا ابو حضرت و زیادہ سچا ہو گئے اور دوسرا آقا کریم علیہ السلام دے ارشاد گرامی ہے اور یہ روایت در راوی خود حضرت ابو زہرگفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضور نے میرے بارے بچ ارشاد فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آسمان نے آج تک سایا نہیں کیتا زمین نے آج تک اٹھایا نہیں جڑا اے دے تو زیادہ سچا ہو گئے اور آقا کریم علیہ السلام نے اگلا جڑا جڑا جملہ ارشاد فرمایا ابو زہرگفاری فرمای نے حضور صلی اللہ علیہ السلام نے میرے بارے ایک اشارہ کر کے فرمایا فرمایا شبحِ ایسی بن مریم فرمایا اے میرا غلام ابو زہرگفاری فرمایا اے حضرتِ عیسی علیہ السلام دے مشابہ عیسیٰ علیہ السلام دے مشابہ اور اگے آپ نے کی فرمایا جدو حضور علیہ السلام نے جملہ فرمایا ابو زرگفاری فرما دے کول حضرت عمر بیٹھے سکتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کول بیٹھے سکتے ہیں تو آپ ارز کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور تسیلی اید یہ نیت تعریف کر رہے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر آقاد غلام نے تکی کہنا حضور تسیلی اس ابو زرد بارے مجھے فرما رہے ہو تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے کی فرمایا فرمایا ہاں اے میرے غلام عمر میں ایدی تعریف کر رہے ہیں تو ہی ایدی تعریف کر رہے ہیں کر حضور نے فرمایا ہاں میں خود ایس دی تعریف کر رہے ہیں تو بھی ایس دی تعریف کر رہے ہیں کر تو سرکار نے جڑا اگلا جملہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا یم شی بزہدئی سب نے مریم مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زہد دنال زندگی گداری ہے نا فرمایا جے میرے غلامہ بچوں ویکھنا چاہتے ہو نا کہ عیسیٰ علیہ السلام جے زہد مطابق جنہ زندگی گداری ہے فرمایا میرے غلام ابو ذرگ فارین ویکھنا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ساری زندگی اپنا کارنی سے بنایا اتنا زہد تکوہ سے جنگلہ وچ رہا کے غارہ وچ رہا کے درختہ دتھلے اپنے زندگی بسر کی تھی ایسیٰ علیہ السلام اے ہی کام حضرت سیدنا عبو ذرگ فارین کیتا ہے پیار نہ بولیے در ایکوری سبحان اللہ ایشوئی شرط نو پسند ہی نیسن کر دے پردرہ میں آپ دا تھوڑا جا آپ دا آپ دی زندگی دا پچھلے حالات تھوڑے جو میں عرض کرنا چاہنا مکہ پاکتوں جڑا رستہ شام اور فلسطین وال جاندہ سی اس رستے دے اتے ایک پنڈ سی اور اس پنڈ دے وچھ ایک قبیلہ آباد سی قبیلہ دا نام سی قبیلہ غفار اصل لفظ پڑھ دے نہیں غفار اصل لفظ غفار نہیں غفار ہے قبیلہ غفار ابو ذر غفاری نام نہیں آبدا ابو ذر غفاری ہے غیند تھلے بولو تو صحیح غیند تھلے زیرے ابو ذر غفاری ایک قبیلہ غفار سی تے عدرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ اس قبیلے دے وچھ رہے دے سا آپ دے والدہ نام جنادہ ماں دا نام رملہ بنت ربیہ والدہ نام کی ہے جنادہ تے ماں دا نام کی ہے رملہ بنت ربیہ تے حضرت ابو ذر دا نام ابو ذر نہیں سی ابو ذر دا نام ابو ذر نہیں سی حضرت ابو ذر غفاری دا نام جڑا آپ دے والدین رکھیا سی او سی جندب جیم نون دال اور با جندب بنت جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبیلے والے لوکان دا کام کی سی ایک قبیلہ غفار جڑا سی نا انہ دا کام میں سی تمام کتبے تواریخ اور سیجر والے لکھیا ایک قبیلے علے کر دے کی سن جڑا انہ دے قبیلے دے کولو لنگ دا سی نا ایک قبیلے علے ہو بندیاں نو لوٹ لائیں دے سن لوٹ دے سن لو کر کسے نو خالی جان ہی نہیں سن دے دے ابو ذر غفاری انہ دے قبیلے دے وچ پروان چڑے جوان ہو گیا تو چونکہ کون دا جڑا مشغلہ سی اس مشغلے نو وکھیا ایک دن ابو ذر غفاری نے جو دو فیکیائے مندر کے ہر روز یا لوکانو اس ستاندے نے منوی نال لہجندے نے ایک دن ہوتھے بھیک اندنے ہو گل سنو بھئی تو آڈا را وکھرا تو میرا وکھرا میں آج اتبات نہیں جانا تو آڈے نال اجے کلمہ نہیں پڑھے آج اجے کلمہ توجہ نہ سنے بڑے دلچسپ واقعات نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زندگی دے میں بھی تھوڑا جا پولا پولا تان لگا ایک وری حال پاری جائے حلی حلی سبحان اللہ کو ایک وری ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان دے نہیں میں کیا بھئی آج اتبات تو آڈا رستہ علیدہ میرا تھوڑا جاؤ چیزوں لے جا تو آڈا رستہ علیدہ تو میرا علیدہ آج اتبات میں نہیں تو آڈے نال جانگا ابو ذر غفاری نے جدو انکار کر دیتا جانتو اجے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار نبوت نیسی فرمایا اعلان نیسی فرمایا اعلان نبوت کرنے تو تین سال پہلا ابو ذر غفاری نے اپنے قبیلے علیدہ نال جانا چھڑ دیتا اور تین سال سرکار دے اعلان نبوت کرنے تو بھی تین سال پہلا کردے کیسان اپنے کارچ کھڑیاں کے نماز پڑھنی شروع کردنی کرنی اجے سرکار نے لانے نبوت نہیں کیتا تین سال پہلے نماز پڑھنی شروع کردے کی چنگیاں گلنا کرنی لوکہ نو دسنا کرنا اے کامنا کرو نا کرنا اے کتو آگیا ساڑے بے تھے کسانو کے لے پاسے لاؤئے تو پکھیاں مروائے گا آپ دے پتیجے نے آپ دے کلو پچیا جناب تسی تین سال پہلا نماز پڑھنی شروع کیتی تسو سرکار نے تے لانے نبوت کیتا نہیں تسی نماز کی دی پڑھا دے سو ابودار گفاری کے اندرے میں اللہ دی پڑھ دا سا ہوں اور کی دی پڑھ نہیں سا تو انا کیا جناب تے اجے تے متین منی سی ہویا ادھر مو کر کے کیونکہ سرکار یہ جے اعلان نبوت نہیں تھی فرمایا تسی مو کدر کر کے نماز پڑھ دے رہا ابودار گفاری نے بڑا پیارا جواب دیتا فرمایا نماز پڑھ دا سا راب دی راب میرا جدر مو کروا چھڑ دا تھی میں ادھر کر کے پڑھی جانا اے او باہد سیابی نے حضور دے جنا سرکار دے اعلان نبوت کرنے تو بھی پہلے تکلمہ پڑھنے تو بھی تین سال پہلہ نماز پڑھنی شروع کر دیتی کی کی تا آج کئی میلی کسی تے پیر دے مرید ہو جانا نماز پڑھا کر جیسا مرید ہو آوی ہے نا پھر آکے شروع کرانگے حق کے ہوئے کہ جانا ہے تو جان تو پہلے کہ ہمیں شروع کر دینا چاہیے بندہ مومن نے چاہیے دا نماز پڑھنی کیوں بھئی کیوں بھی پڑھنی چاہیے دی اللہ پڑھنے دی ہمت اور توفیق عطا فرمائے ابو ذرگ فاری فرماندے نے میں نماز پڑھنی شروع کر دیتی لو جی وقت گدر دا رہا تین سال پورے ہو گئے ادھر مکہ پاکچ تیرے تھے میرے کریم آقا نے ایلان نبوت فرماندے ایک وری درہ گوڑیاں تو ہاتھ اللہ کے چوکے بولو گے درہ ایک وری سبحان اللہ ماشاء اللہ پھر بولیا جدرہ سبحان اللہ حضرت سیدنا ابو ذرگ فاری فرماندے نے کائنا دے والی امام علمبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پاک دی اندر ایلان نبوت فرماندے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت دیاں کرنا جدوں پار پھیلنیاں شروع ہوئیاں نے بھرماندے نے ایک بندہ سپر کر دیاں کر دیاں ساڑھے قبیلے دے کولوں دی گدری آئے بھرماندے میں ایک مقام تے بیٹھایاں ساں او بندہ میرے کول جدوں آیا آکے بیٹھا میں آکیا کتھو آیاں ہیں آنکھ لگا میں تے مکہ بیچو آیاں میں کیا سنا مکہ دے حالات کیسے نے اس بندے آکیا یار باقی تے ساریاں گلنہ ٹھیک نے پر مکہ وچ ایک نوہ کم ہو گیا ہے میں آنکھ لگا دس کڑا نوہ کم ہوئے انہیں آکیا مکہ دے اندر ایک بندہ ہے جدا نامے نامی اسم گرامی ہے محمد سب بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بندے نے نبوت دا اعلان کیتا ہے وہ آدھا ہے کہ میں اللہ دا نبی پڑھ کیا ہوں اللہ نے منوہ رسالت دتا فرمائی ہے نبوت دتا فرمائی ہے ابو زرگی فاری فرمانے نے وہ بندہ تے ایک گل کر کے چلا گیا تے جدو اٹھنن لگا میں کیا ایک میڑ درہ میری گل سنی آدھا کی گل لے میں کیا اے تے دس جڑے بندے نے آکھیا میں نبیوں وہ بندہ آدھا کیے آدھا اے تے منوہ نہیں پتا البتہ مکہ دے لوگوں دے بارے وچھ کہنے نے کہ اے بندہ جادو گارے اے بندہ ساہرے اے بندہ جادو گارے حرمانے نے اے بندہ گل کہہ کے چلا گیا میں اوہ تھے ہی بیٹھا ہیا ساں تھوڑی دیر تو بعد میرا پڑھا آیا آکھیاں دے ابو زرگی گل لے میں آکھیاں یار اے میں مکہ والوں اے خبر سنیئے اے تھوڑی دیر پہلے ایک بندہ میرے کو لاکے اے گل منو دس کی گیا ہے کہ میں بڑا پریشانہ اے بندہ کیڑا ہے جنہیں نبو ودہ اعلان کر چھڑے ابو زرگی فاری فرمانے نے میرے پرہ بول کی آکھ لگا آنڈا ابو زرگی دوسری آنکھو کہ میں مکہ نہ جاو پتہ کر کیوں ناما اے بندہ کیڑا ہے اگر دوسری آنکھو کہ میں مکہ وچھ جانا کہ میں جا کے اس بندے دا پتہ کر کیوں ناما ابو زرگی فاری فرمانے نے میں آکھیں ٹھیک چلا جا پرتیان رکھی کس اے میں کچھ نمی کم نہ تھکا رہی میرا پرہ مکہ چلا گیا چاند دینا تو بعد جو دو واپس آیا میں آکے ہاں بھائی سنا میرا پرہ کہیں دا ایک پندہ مکہ کی بیچے او دا نام نامی اس میں گرامی ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او آنڈا میں نبی میں اللہ دا رسول بن کیایا ابو زرگی فاری کہیں دا میں آکھیں چلو او دے آنڈا میں نبی بن کیایا پر مکہ دے لوگو دے بارے وچ کی کہنے نے او بول کیا دا مکہ دے لوگ کہیں دے اے بندہ جھوٹ بول دا ہے اے بندہ جادو گارے اے ماد اللہ استفراللہ اے دے بارے وچ کی کہنے نے اے بندہ مجنون ہے اے دے دیوانہ ہے جدو حضرت ابو زرگی فارید نے جملے سنے اے حرمیہ اچھا ایک گل ہور داس او بندہ آنڈا کیے جنہیں نبو ودہ اعلان کیتا ہے آپ دا پرہ بول کیا دے اے مکہ دے لیا تو پچھیا سی او نا مینو دسے او بندہ کہیں دائے ہوئے اے یارو لڑایاں جنگیاں نہیں ہوں دیا اے لوگاں نو لٹنا جنگی گل نہیں اللہ دی عبادت کریا کرو اے یتیمانال اچھا سلوک کریا کرو اے غریبانال چنگا سلوک کریا کرو او بندہ اے جدیاں گلہ کردہ ہے ابو زرگی فارید نے میں کیا چل تیری میرے بانی جاج در تو جانے میرا پرامینو گل کر کے چلا گیا میں ہوتھے بیکیا کھیا حج دلنوں سے کون نہیں آیا انج گلدہ سواد نہیں لوکاں تو پچھڑ دا کہ پتا نہیں لگنا اے بو زر چھڑ اپنی بستی قبیلہ چل اٹھے جا کے خود بیکیا او نبی کی ویدائے گلہ کی دس دائے انہوں چھڑ سا رہے ہیں انہوں جو آن دے لینا تو خود چل ابو درگی فارید نے میں اپنے پرانو آن کھلیا بھئی میں چلے ہوں مکہ تو میں اللہ میں اپنے پرانو آن کھلیا بھئی میں مکہ چلے ہوں انہیں کہا ٹھیک جا حضرت ابو درگی فارید نے میں اپنے قبیلے بچوں نکلیا سفر کردہ جا رہے ہیں مکہ وال نالے مکہ وال ٹردہ جانا چلدہ جانا تو نالے آنہ پتا نہیں اس بندے نہ ملاقات کینے ہوئے گی میں دیو سبندے نو پہلے کدھی بیکھیا ہی نہیں کی میں ملانگا تو مکہ دے لوگ تیو دے دشمن میں بڑھے نے کی میں دینا ملاقات ہوئے گی فرما دے نے چل دیا چل دیا چل دیا جدو میں مکہ پاک بچ پہنچیا انہیں پہلا دن گدر گیا میں بینداریا کوئی بندہ قابے دے قریب آئے کسے نے کوئی نوہ کم کر دیا بیکھا او دے تو پوچھاں گا انہیں ایک دن گدر گیا سرکار نہ آئے دوسرا دن ہویا سرکار قابے بچ نہ آئے تین دن گدر گیا چار دن گدر گیا پانچ دن گدر گیا چھے دن سات دن اٹھ دن نو دس گیارہ فرما دے نے حتیٰ کہ ایک مہینہ پورا گدر گیا پورا ایک مہینہ مکہ دے اندر گدر گیا انہیں نا میں کسے نوہ پوچھنا ماننا کوئی منوہ پوچھتا ہے کونے کتھوں آئے ہیں کی لینے ہیں منوہ کوئی نہیں پوچھتا کہ نا میں کسے نوہ پوچھنا بھائی دسو محمد کے لئے ہیں کیونکہ منوہ میرے پرادر سے آتی مکہ دے لوگ بڑے خلاف نہیں جڑا ہدا نہ لیں نہیں لوگ پوچھتے بھی ہیں نہیں فرما دے پورا میرا مہینہ گزر گیا میں اندھا رہا ہوئی کوئی منوہ بندہ ملے تو میں غلبات ہوتے نہ کرا کہ اندھا پورا ایک مہینہ گزر گیا میں نہ کسے تو پوچھا تو سرکار بھی پورا مہینہ اُتھے نظر نہ آئے میں کہ اندھا ایک مہینہ تو بعد ایک رات میں جدو کابیدہ تواف کر کے بیٹھا لوں کابیدہ اندھا نے میں بیکیا ایک نوجوان ٹوڑ دا ہے سبحان اللہ ایک نوجوان فرما دے نے چڑھ دی جوانی سے ہو دی وہ چل دا رہا میرے والے تو نوجوان اڈا بھی بڑا نہیں کہ بہت بڑا ہے بچہ بھی نہیں تو فل جوان بھی نہیں فرما دے نے حولی جیمر ہو دی وہ چل دا میرے والا ہے آکر میرے والا ہوئے کے نا کہندہ ہے وہ بیلیا اتھے خیر نہ بیٹھے کی گلے میں کہا یار میں کسی نے ملن آستے آیا ساتھ تو بندے نے میری ملاقات نہیں ہوئی اس بندے نے آکھیا وہ جڑا مونڈا سکتا انہیں آکھیا پھر رات ہوں تو کتھیں بسر کریں گا انہیں آکھیا جی آیا انہیں اتھے ہی بسر کریں گا انہیں آکھیا پھر تو انجھ کر میرے نالا میرے نالا کہندہ نہیں وہ مونڈا میں نے لے کے اگے اگے گے وہ مونڈا میں ہوتے پیچھے پیچھے وہ لے کے منہوں اپنے کار پہنچ گیا جا کے اس میں نے کہا بھی اے بستر ہے کھانا کھانا میں کہہ نہیں جی میں نے کھانے دیں میں کہا چلو سو جو کہندہ نہیں جی میں رات سو گیا صبح دن چڑھے آ میں آدھے کل اجازت لائی میں کہا میرے بانی تری بھی تو منہوں رات رکھے میں پھر کابچ سارا دن کابچ گزر گیا رات جدو پہی نہ بھی دوسری میں پھر ہوتے بھی نہ بھی لیکن سرکار نہ ملاقات کوئی نہ ہوئی جدو رات دوسری ہوئی نا وہ پھر منڈا آیا میں نے کہا بھی لگ دی جنہوں تم ملن آئے نا اجے تک تیری ہو دینا ملاقات نہیں ہوئی میں کہا بھی بلکل تو ٹھیک آکھنڈے ہیں میری ملاقات اجے اس بندے نہ نہیں ہوئی انہیں کہا پھر چلیئے میں کہا جی لے جو میرے بانی تو اڑی انہیں کہا چلے میرے نال آج فرمان دینے وہ بندہ آگئے گئے میں پیچھے پیچھے چل دیں پھر اپنے کار لے میں نے وہاں دا کھانا کھانے میں کہا نہیں کھانے بھی ضرورت نہیں انہوں نے کہا اے بستر سو جا کہا انہوں نے دوسری رات بھی میں سو گیا نہ اس منڈے نے میرے نہ کوئی گل کی تھی نہ میں کوئی گل کی دو رات تاں گزر گئی ہیں تیسری رات جدو ہوئی انہوں نے میں اگلا دن سارا اتھیں گزاریا کعبت جدو رات پہی نہ تو میں پھر کعبت کول بیٹھا تو میں بیکھا او منڈہ پھر ٹلے آوے انہوں نے اس منڈے دا نہ سنو گے تو ایمان و حجد کرے گا کہ جو میں تسی سبحان اللہ کی نا آج میرا دل ہے ویسے مسار دیتے ہیں وہ جی جمعہ مقام آسر بھی کٹی پڑی ہے محبت نہ بولی یا تریکوڑی سبحان اللہ کائنات دیوالی امام والنبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو درگفاری کہنے جدو تیسری رات ہوئی میں کعبت کول بیٹھا سا او منڈہ پھر چل دا میرے قریب آیا آکیاں دا او بلیا آج تیسری رات منو تیرے کول آنے میں بیکھڑنے ہوں تینو او بندہ نہیں لبدا اگر تمو نہ سب سمجھیں کہ میرے نہ لگا لکر شاید تینو میں او ستار تک توڑ چھاڑیا دست ہے سئی ہو سکتا میں تینو تیری مندل تک پوچھا دے ابو درگفاری کہنے میں اس منڈہ نو آکیاں جوانا تس آگا تے سئی پر تسن تو پہلے تیرے تو ایک وعدہ لینہ چاہنا اس آکیاں تس کینا وعدہ لینہ چاہنا ہے میں آکیاں یار یہ وعدہ لینہ چاہنا چڑی گل میں تیرے نل کرانگا ایک گل تو راز بچھ رکھیں گا کسے دوسرے تیسرے نو نہیں دسے گا اس جوان آکیا ٹھیک ہے وعدہ ریا تو گل کر جڑی گل کریں گا میں انہوں را دچھ رکھاں گا ابو درگفاری کہنے میں آکیاں یارا میں قبیلہ بنوں گفار وچھ ہوں آیا وہاں کہ میں سنیاں مکہ وچھ ایک اللہ دا نبی آیا ہے میں اس نبی نال ملاقات کرنے واسدی آیا حضرت ابو درگفاری فرما دے جدوں میں اتنا جملہ بولیا ہے او منڈا میرے ولوے کہ مسکر آیا ویک کیا کھڑ لگا کمال علی گلے اے دو راتا میرے کل جاند آ رہی ہیں او دو تو ذکر نہیں کیتا آج بھی تو میرے سامنے جس ہستی دا دکر کر رہی ہیں آج دنوں میں او دے در تک لے جاؤں گا میں آکیا جوانا پہلے دس نہ تیرا نہ کیے او سے منڈے آکیا اے پوزر سن لے میں او سے نبی دے چاچے دا پترہ میرا نام علی المرتضی میرا نام علی المرتضی میرا نام علی المرتضی شیرِ خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الكریم چلنا میرے نال میں تینوں لے کے چلنا پر فرمایا تینوں لے کا گل سن میں ٹڑا گا تیرے اگے گے تُو میرے طرح ہی تھوڑا جا فاصلے اگر رستے میں چھ مینوں کو مشکوک بندہ نظر آیا نا کہ میں زمین تے بے جانگا تے او سے بندے نوے باور کراما گا کہ میں اپنی جتیدہ تسمہ بننے لگا گا کہ تُو میرے پیچھے کھلو ہی نا چپ کر کے پولا پولا آگے ٹڑڑا رہی ہائے 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 ذرا اندازہ تکار سجناک انہوں نے کلمہ پڑھے آتے پھر بچایا بھی ہے ابو درگ فاری کہنے میں کیا ٹھیک ہے فرما دے لیں او منڈا اگیا گے چل لیا کون چل لے مولا علی سارے پیار نہ بولیے در ایک بری سبحان اللہ ابو درگ فاری فرما دے لیں مولا علی شہرِ خدا اگیا گے چل دے رہے پچھے پچھے میں چل دا رہے ہر رستے دے اندر کوئی بھی سان ہوئے ایسا بندہ نہیں ملیا جدہ ڈر دی وجہ تو یا کوئی ہور معاملہ ہوئے حرما دے چل دیا چل دیا علی المرتضہ شہرِ خدا ایک مقام دے دروازے دے جدو قریب پہنچے رہے دروازے نوں کھٹ کھٹایا ہے دروازہ کھلیا ہے میں عدرت علی اندر داخل ہو گئے کہ داخل ہو گئے میرے والی اشارہ کر کے اندر آ جائے اندر حرما دے جدو میں اندر داخل ہویا اے ابو در پھر دوسان کی بھی کھیا ہے اندر جدو میں اس گھار بچ داخل ہویا وہاں اس گھار دی اندر میں دو سونیاں صورتہ بھی کھیا نے اے ابو در دس کیڑی کیڑی صورت بھی کھیے ابو درگی فاری کے لینے ایک میں نقش بندیاں دے تاجدار سیدنا سیدی کے اکبر نوے کھیا ہے دوسرا سارے نبیات امام محمد مصطفیٰ نوے کھیا میں کریم آقا دی بارگاہ وچ سلام پیس کیتا اور حضرت ابو درگی فاری خود کے لینے حرما دنے سارے صحابہ وچوں میں اے سرکار دا غلامہ جنہیں مصطفیٰ نو جا کے مسلمانہ والا سلام آکھے آتی میں آکھے آسلام علیکم میرے کریم نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو حضرت ابو دردہ سلام سنیا ہے میرے کریم آقا علیہ صلات وآلہ وسلم نے سلام دا جواب ارشاد فرمایا اور جملہ سننا سرکار نے وے کے فرمایا دا سبائی کتھوں آیا ہے میں عرض کیتی جی میں کبیلہ بنو گی فاروی چوائے حرمایا کی لینے آیا ہے میں عرض کیتی سونیا کی پوچھ دیو سرکار مندلہ تیک کر دا یا وہاں سرکار میں تھوڑا غلام بننا یا وہاں سرکار منو کلمہ پڑھا لوو ابو زر کی فاری فرما دے رے ہیں نبی ناد امام فرمایا ٹھیک ہے ابو زر پڑھ پھر کلمہ ابو زر کلمہ پڑھ حرما نے لے سرکار جدو منو کلمہ پڑھایا میں کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدو و رسول کہیں دنے جدو میں کلمہ پڑھیا ہے کلمہ پڑھنے تو بعد حضرت ابو بکر شدیق میرے والوں پہ کھیا کہیں دنے ابو بکر اے ابو در داستے نو کنے دن ہو گئے ہی تھے میں کہا جناب ایک مہینے تو زیادہ دن ہو گئے نے کہ میری سرکار نے وے کے فرمایا کہ پورا مینہ روٹی کی تھوں کھا دیا میں عرض کی تھی سرکار پورا مہینہ ہو گیا ہے ایک دن بھی روٹی میں کھا دی نہیں حرمایا تکی میں زندگی گداریا پورا مہینہ کینج کڑی آئی عرض کرد نے سرکار جدو پوکھا لگ دی سی چاہ کے زمزم پی لیں دا ساں میری پوکھا بھی مٹ جان دی سی پیاس بھی ختم ہو جان دی رہی پورا مہینہ سرکار میں زمزم شریف پیتا تو میرے کریم آقا نے کی فرمایا فرمایا ہا ابو زل فرمایا زمزم دے وچلہ نے خصوصیت رکھی ہے جے کوئی پکھا انہوں پیئے تیر راج جان دا ہے جے کوئی پیاسا پیوے تیر سراب ہو جان دا ہے ابو بکر صدیق نے جبکہ فرمایا اچھا پورا مینہ تو جنیا کھا دا ہی کچھ نہیں جو نہیں میں نہیں کچھا دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روایتے پیشنے تھے کشمش پیس کشمش ہا جڑی بڑی سستی ہی نہیں ہاں سے کھل ہاں سستی ہی وہ فرمایا نے ابو بکر صدیق نے مینوں وہ طائف دی کشمش سی انا مینوں پیش فرمایا ایلا بھی کھا فرمایا نے اے مکہ پاک جن در پہلا کھانا سی جڑا ابو بکر صدیق نے مینوں کھوایا فرمایا نے جدو میں کلمہ پڑھ لے ابو بکر صدیق نے مینوں کشمش کھلا ہی نہ کہ میں سرکار دی بارگاہ چلتے کی سرکار میرے واسطہ کی اکا میں آپ نے فرمایا گل سن اجے مکہ وچ مسلمانہ دی تداد بلکل تھوڑی ایک روایت دے پیشنے تھے حضرت ابو بکر صدیق ایک حضرت مولا علی شیر خدا دو حضرت سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین اور چوتھے نمبر دے اتھے حضرت ابو عبو ذرگفاری نے کلمہ پڑھے ہیں اور ایک روایت پیشنے تھے ساری روایات کتب تواریخ اور سیرچ موجود ہیں ایک روایت پیشنے تھے پنجمے نمبر تے حضرت سیدنا عبو ذرگفاری نے کلمہ پڑھے ہیں سرکار نے فرمایا اینج کر اپنے قبیلے میں چلا جا اتھے جا کے لوکانو تبلیغ کریا کر جا کے دین سکھایا کر میرے اجڑے فرمان اے جا کے انہوں پڑھ پڑھ کے دسیا کر جی آقا ٹھیک ادھے قدرے سرکار میں تورتے جاننا تے جے اجازت ہوئے تے جان دیا میں کعبہ وچ اعلان نہ کر کے جاؤں سرکار جے اجازت دیو تے میں کعبہ وچ میرے کریم آقا نے کی فرمایا فرمایا ابو ذر تینوں بڑے مارنگے کہنے رہے سرکار میں تے ایچاننا اللہ حافظ سرکار میں تے ایچاننا اجازت دیو ہاں میں ایک بری جامعہ کائنا دے والی امام علمبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو ابو درگی فاری دا جملہ سنے ہو ابو درگی فاری کہنے ہیں سنے ہو اجازت دیو نا آقا میں چاند آئے ہاں کعبے دے کول کھڑے آئے ہو کہ میں اللہ دا دکھر کروں سرکار میں دھوڑیاں ناتاں پڑھا میری سرکار نے تین مرتبہ جدو فرمایا ابو بکر حضرت ابو درگی فاری بار بار ہی کہنے رہے آقا تسی اجازت دیو تسی اجازت دیو میرے نبی فرمایا فرمایا ٹھیک ہے ابو درگی میں تیری مردی یہ ان جی کر لے ابو درگی فاری فرمایا دیلے میں سرکار کولو اجازت لے کے کعبے دے قریب آیا کعبے دے قریب آ کے میں آکھیا اوہ مکہ وچرین والی ہو گل سن لے وہ میں بابانگے دوحل اعلان کرنا ہاں اللہ بہدہ ہوں لا شریک ہے اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائے کہ نہیں کہ محمد مصطفی اللہ دے سچے رسول بن کے آئے حضرت ابو درگی فاری فرمادے نے بس اتنا جملہ کہنے دی دیر سی چار چفیرے اور قریشی میرے والدوڑے جیدے ہاتھ وچ جڑی چید ہے سی اس کافر نے منو ماری ہے حرماد نے دنڈے منو مارے ہلتا منو ماریاں ام مکہ تے تھپڑ منو مارے حرماد نے مار مار کے اتنا ماریا منو کہ میں زمین تے ڈک پیا حرماد نے جدو میں پہ ہوش ہویا کہ حضرت ابو آس بن عبد المطلب حضور دے چچا جی آگے اوہ نایا کیا کھیا اوہ قریشیو اوہ کیوں تسی ایسے بندے نو مار دے پہو تہاں نو پتہ نہیں اے بندہ کبیلہ کی فاردہ ہے کہ تہاں نا تے راٹھ کیا جانا جے اگر اے بندہ ماریا گیا اوہ تے اگئی ماف نہیں کر دے جے تساں بندہ مار چھڑیا تو یاد رکھے ہو تسی قدیبی کوئی اپنا کافلہ نہ اے دنوں اے دن لے جا سکتے ہو نہ اے دنوں اے دن لے آ سکتے ہو چھڑ دیو اس بندے نو حضرت ابو درگی فاری فرماد نے حضرت ابباس نے کہند ہوتے اوہ نا جدو میں نو چھڑ دیا حرماد نے تھوڑی دیر دبا جدو میری اکھاں کھلیا نے حرماد نے میں اٹھیا اٹھ کے پھر سرکار دی بارگاہ وچھا گیا ساری رات میں سرکار کو ریا اگلا دن ہویا پھر کعبے وچھا کے آ کھیا اوہ جنہ مار نا جے مارو میں تے پھر آنکھا گا میرے نبی دیا کائنا دیتایا ہی کوئی نہیں دیا فرماد نے دوجہ دن جدو میں پھر آکھے آ فرماد نے دوجہ دن میں کہا کافر فرس ہارے میرے انہاں دوسرے دن پھر اس نے مارو میں دوسرے دن جدو منو انہاں نے پھر مارو دوسرے دن فرماد نے پھر میں بہوش ہو گیا پھر taken бاس آ گیا منو انہاں نے پھر چڑایا فرمادہ نے پھر جو دو من ہوش آئی میں پھر اٹھ کے سرکار کو سرکار نے فرمایا تینوں آکھیں آتے ہیں ایسی نہاں اُتھے جا کے کہ میں کہا سرکار سواد ہی بڑھا ہوں دے سرکار لطف ہی بڑھا ہوں دے میں تو آڑا نال نہیں نا ایک کافر مار دینے تو لطف ہی بڑھا ہوں دے فرمادہ نے دوسرا دنے گدر ہے جو تیجہ دینو ہے نا تو میں کہا سرکار آج میرا دینے میں ٹوڑتے جانا ہے تو جان دے ہیں ایک بڑھا ہی پھر نا اعلان کر کے جاؤں اللہ اکبر فرمادہ نے تیسرے دن میں پھر آیا پھر آکے اعلان کی تا ایک بڑھا ہی ایک بڑھا ہی سبحان اللہ سارے پیار نہ فرما اور ڈاکٹر صاحب تو اڈیلٹر روپے نے پانچ پانچ روپے یہ نہ دیا کرو سو پورا کڑیا کرو سبحان اللہ پیار دے نال نہ لے سبحان اللہ اچھی بات دے نال نہ لے سو روپے یا اچھے کر کے ان یا سوٹیا کرو چھوڑی 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 اچھے نال دے نے بھی پتہ لگے سو دیتا جا رہا ہے پیار نہ بولی یا دروڑی سبحان اللہ حضرت ابودار کی فاری فرمادہ نے تیسرے دن میں جو دل سرکار دا پھر ذکر کیتا ہے کافر بولکی اندر نے اے ابودار تو کہنا کی چاہنا ہے میراتے وجہ دانے کہنے یقیناً حضرت ابودار کی فاری کہنے ہونگے اللہ حضرت مجدد دے دین و ملت دید و باندے اندر آپ نے دی ترجمانی کی تھی حرما دے نے یقینا ابودر کی فاری بول کیا دے انہیں نے توانو کی دسان او جس نبی دم ہے کلمہ پڑیا ہے اللہ نے اس نبی رو پڑیا اچھیا شانہ دینا لوا دیا ہے یقینا کہا دے انہیں نے سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا بولیے بولیے سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی ایک ور ہی آتا چکو نلے واد بھی چکو سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے بہالا او آلہ ہمارا ہمارا نبی سب سے بہالا او آلہ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی اور رسول سے آلہ آلہ بڑا راضی ہوئے ہون جی اجازت دیو تو میں ٹر جا ہوں آپ نے فرمایا چلا جا فرمایا جا 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 کے اپنے قبیلے تبلیغ کریا کر فرما نے جدو میں اپنے قبیلے چاہیا جدو میں اپنے قبیلے چاہیا فرما نے آ کے تو میں اپنی اپنی والدہ نو آ کے تبلیغ کی تھی تو میری والدہ کہنی پتر جلدی کر جڑا کلمہ توں پڑھ کہنی سانو ہی پڑھ فرما نے اپنے پرانو دعوت دیتی میرا پرانو کلمہ پڑھ گیا ماں ہی کلمہ پڑھ گی فرما نے میرے قبیلہ ادھے بندے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے جڑے ادھے رہ گئے نا میں کہا پڑھ تو سرکار مدینہ آنگے پھر پڑھ پڑھ فرما نے پھر ایک ویلہ آیا جڑ سرکار مدینہ پاک آگیا سرکار دی گو حجرت فرما کہ اے زندگی دا ایک نیاب واقع نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم نے فرما رومی فوج حملہ کر رہے مسلمان تھے کوئی بندہ مدینہ وچ نہیں رہنا چاہی دا سب چل لو کم او بیش تری ہزار سرکار نے حصول اسلام ٹرے رومی یا جنگ کرنے واس اور رومی یا تداد سی ایک لکھ ایک لکھ عیسائی دے دوجہ پاس تری ہزار سرکار دے گولا تبوگ دے مقام تیجانا سہاب اکرام ٹرپہ سواریاں دے کچھ پیدل حضرت عبو زرگ فاری دے کول بھی سواری سواری فرما دے جدو میں مال رکھے اپنا سمان رکھے سواری آقا کریم ٹردے جا رہے سفر کر دے فرما دے نے میری سواری پچھے رکھ گئی میں بڑی کوشش کی تھی کہ میری سواری ٹرے لیکن سواری نے ٹرنے دا نام ہی نہ لگ میں جو تو بکھے اے نہیں ٹر دی تو میں سواری تو سمان لا لیا میں کیا نہیں جانا تو نہ جا پر میں تے جانا ہی فرما دے نے سمان سارا لا کے اپنے سیرتے چکلے آ کیسا عشق تے کیسی نہ ہو تے اے کوئی سرکار مدینہ پاک تو تین کلو میٹر دور نہیں سی تبو کلو ڈیٹھ کلو میٹر دا فاصلہ نہیں سی کئی سو میل دا فاصلہ حضرت سید ابو در گفاری فرما دے میں اپنا مال سیرتے چکلے اسمان تے پیدر ٹرپی آ اچھا رستے بچ جان دے سیابا کہنے اسی پیچھے بکھنا سرکار فلانا بندہ پیچھے رہ گیا فلانا بھی رہ گیا اگر بلائی ہوئی تے بندہ آ جائے گا حضرت ابو در گفاری فرما دے میں چونکہ پیچھے رہ گیا سب کافلہ ٹرپی اللہ اکبر حضرت امام یوسف بن اسمہ نبھانی نے بڑی کمال گفتگو کی تھی فرما دے ایک مقام تو جا کے سیابا سرکار دے کول بیٹھے سمجھ نبی پاک علیہ صلی اللہ اسلام نے اینج نگاہ اٹھا کے بیٹھے سمجھ سیاب آرز نے حضور کی بیٹھے فرمایا مخصوص ہو رہے جو میں کوئی بندہ آ رہے ہے حضور کیڑا بندہ ہو سکتا آپ نے فرمایا بیٹھو ہاں کیڑا بندہ ہو سکتا کوئی کہ سرکار فلانا بندہ لگتا فلا لگتا میرے فرمایا تو جیڑا ہوئی ہے تو ابو زار بن جا ابو زر بن جا صحابہ کہنے رب کعب عزت دی قسم ہے تھوڑی دیر تو بعد جدو سوار قریب ہو جدو آیا نا قریب بندہ جدو قریب آیا تو واقعی ابو زر کے فاری صلی جب میری سرکار نے جمعلہ بولیا وہ میرے کریم نبی نے فرمایا حرمایا اللہ کریم ابو زار رحم فرمائے حرمایا ایک اللہ ای روی گا کل مر گا کل ای اٹھے گا اللہ ای رحم فرمائے کل ری ای کل ای مر گا کل ای اٹھے گا جدو میری سرکار نے دعا کی تھی ابو زار گفار نے ہاتھ بن لے ارد کرد نے آقا لج پالا تسی فرمارے کل روی گا کل مر گا کل اٹھے گا آقا جے میں مر گا کل میرا جنادہ کون پڑھائے گا سرکار دس ہونا آقا میرا جنادہ کون پڑھائے گا اگلے درہ الفاظ سن میرے کریم نبی علیہ سلام نے جدو اپنے غلام ابو دردہ جملہ سن میری سرکار نے فرمایا آئے ابو زار جدو تُو کل مر گا کل مر گا تیرے بھی سال تو بعد ایک مسلمان دا کاف لا آئے گا جیڑا آکے تینو گسل بھی دے گا کفن بھی دے گا تیرا جنا دا پڑ کہ تینو تفن بھی کر جڑے گا بکت گدر دارے آو پتی ہجری دی اندر حضرت سید عثمان غنید دور خلافت دی اندر بات بڑیا طویل پر آخری دو جملے دے بات کمپلیٹ حضرت سید عثمان غنید دور خلافت دی اندر حضرت سید ابو ذر گفاری نے مدینہ پاک نو چھڑیا مدینہ پاک تو چلے چل دیا ربزاد مقام تے سید ابو ذر گفاری آکے ڈیرہ لیا کون کون ایک ابو ذر ایک ابو ذر دی بیوی ایک ابو ذر گفاری دی بیٹی آخری بیلہ ابو ذر گفاری بیستر مرد دی آخری بیلہ آخری بیلہ آخری آخری نکل آئے رو پئی ابو ذر گفاری فرمایا اے میری رفیق حیات کیوں رو رہی ہے ارد کی تھی حضور میں رو اس واسطے رہی آئی تھے کوئی بندہ نہیں کھڑا تھوانو گھسل دے گا کھڑا تھوانو کفن دے گا سرکار میں رو دیا میں کی کر گی ایک می وہ ایک میری بیٹی ایسی کی کر گے کی میں تھوانو گسل کفن دفن کر گے ابو در گفاری فرمایا میری رفیق حیات فکر نہ کر فکر نہ کر تھوڑی دیر تو بعد بیکھی ایک کافلہ آنے ایک کافلہ آنے والے حضرت سیدنا ابو در گفاری دی زوجہ بول کی ابھی نے جناب کی میں دیا گلہ پہ کر دیو حاج دے کافلے بھی سارے جا چکے نے دس سو جناب ہون کی ڑا کافلہ آئے گا ابو در گفاری نے فرمایا ہے میری رفیق حیات سن جدو میں ایک مقام تے سرکار دے نال چل دا جا رہے سا سب اگر مقام تے میں پیچھے رہ گیا سا کہ سرکار نے فرمایا سی ابو در کل لائی رہ کل لائی ٹرے گا کل لائی مر گا کل لائی اٹھے گا کہ مرد کی تیسی سرکار کہ میں مر آگا کل یا میرا جنادہ کون پڑھائے گا جس سرکار نے فرمایا سی اے غلام جدو تیرا ویشال ہو جائے گا تیرے جنادہ پڑھان واسطے مسلمانہ بھی ایک جماعت آئے گی ایک مسلمانہ بھی جماعت آئے گی حرما یا میری رفیقہ حیات پریشان نہ ہو سامنے پہاڑی اس پہاڑی اتے چڑھ ایس بیخ مکہ والے رات کو کافلہ آریا کہ نہیں جدو آپ دی رفیقہ حیات پہاڑی دی چڑھ یا بیخ دیا پیان بیخ حیران ہو گئی ستر بندی دیا کافلہ ہے اس رست والا رہ ہے آپ دی رفیقہ حیات نے اپنے دپٹے نوید کر کے لہر آیا جدو دپٹے نوید اپنے لہر آیا کافلے والے اوہ در آئے نے جدو قریب آئے سلام دعا تو بعد اس کافلے والے کچھ یا بی بی کی گلے کیوں پہاڑی تھے چڑھ کے کھڑی ہے انہیں آکھ ایک مسلمان دا آخری ملائے او دے کول پہنچو اوہ دے گسل کا بند احتمام کرنے اوہ بندے دے آخری سانے آؤ نا در آدھر چلیے اوہ کافلے دا سردار کونے تیرا پوری امت دا مفتی ہے کی دا نام سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی مصطفی کریم علیہ صلی اللہ پوری امت مفتی اس کافلے کمانڈر سر کون آخری سامات آپ دی زوجہ بول ابو ذر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی خانچوان سو نکلا کتھے نے ابو ذر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی مصنف ابن ابی شہبان پوری ڈیٹیل دے نال واقعہ امام ابن ابی شہبان اور امام ابن ابی شہبان نے جنہیں امام بخاری دے دادہ استاد نے امام بخاری دے استاد دے بھی استاد نے پوری ڈیٹیل دن آبدا واقعہ مصنف ابن ابی شہبان پوری عبدی تاریخ لکھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی جو پہنچے نا دے کھا چوانسو آگیا گلہ یہاں تو حضرت ابو ذر گفاری نے جڑے آخری جملے بولے فرمایا میرے کریم آقا دے غلام من کفن او بندہ دے جڑا آج تک نا حکومت چریا ہوئے سرکار نے فرمایا سی جنہ حضرت عیسیٰ علیہ زہد نو وکھن کہ انہ نے زندگی زہد نہ گزاری میرے غلام ابو ذر رو بکھے فرمایا جس بندے نے قدی حکومت نہ کامنا کی حکومت چنا ریا ہوئے نہ کسی ہو دیتے ریا ہوئے نہ حکومت تنخواہ کھا دی ہوئے جتنے بھی سنگ سارے کسی نہ کسی ہو دیتے فائل سنگ اس پورے کافلے وچو ایک نوجوان بولے آندھا جی میں کسی ہو دیتے نہیں کہ میں آج تک حکومت دے کلو ایک روپیہ بھی لے کہ نہیں کھا دا اے میرے کو دو چادرانے اے میری ماں نے اپنے ہاتھنل بنائیا اگر اجازت دیو تو میں اے نا چادرانے تو اڈے وصالت بات کفن دے دیا حضرت سیدنا ابو درگفاری مسکر آئے حرمایا ہاں تیرے ہی حق باندیا تو ہی منو کفن دی اپنیا چادرانے دینا تو سیدنا ابو درگفاری رضی اللہ تعالی نو دے مثال تو بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نو دیگر سے آبا نے مل کے آپ نے گسل دیتا پھر اس نوجوان دی اچادران دی نال اپنے کفن دیتا گیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نو آپ نے جنادہ پڑھا کے دفن کی تا اے مصطفی کریم علیہ صلی اللہ اسلام دے غلام حضرت سیدنا ابو در غفار رضی اللہ تعالی جنا نے زہد تقوی نہ زندگی گزاری سرکار منوں کو ماتی دیو سرکار منوں کو نصیحت نہیں کرو سچی گلک تو قدی پریشان نہ ہوئی سچی گلک کہا دیا کر پاوے کسے کوڑی لگی دی لگے سچی گلک کہا دیا کر پاوے کسے نوں بولو تو صحیح سچی گلک کہا دیا کر پاوے کسے نوں سرکار نے فرما سچی گلک ساری زندگی حضرت عبود عرق عفی رضی اللہ تعالی قدی بھی تارک نہیں رہ گل بادشاہ دے مو دے سامنے کر چھڑ دے سکتا حضرت سیدنا فروغ کیاد اسی امیر فرمایا ڈارالی گلک سرکار نے فرمایا سچی گلک کرن تو ڈری نہ کر چھڑیا کرتو میں سرکار دی وسیعت مطابق زندگی بسر کی تو گرامی قدر اے حضور علیہ صلی اللہ علیہ اللہ تعالی نے اے شانہ عطا فرمائیا نے